مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل چھوٹے جائیں گی اور بڑی ٹینشن کے ساتھ چھوٹیں گی پھر دیکھو جیسے ہیروین چی کو ہیروین میں مزہ آتا ہے نا تو اس مزے کو دیکھ کر اگر کوئی احمق اور بےوقوف کہے کہ میں بھی پیلوں تو بےوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا ارے بھائی یہ پینے کا تو مزہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس ہیروین چی کی زندگی دیکھو چرسی کی زندگی کیسی زندگی ہوتی اس کے بعد کیا ہوگا چہرے کا نور بھی جائے گا صحت بھی برباد ہوگی اور بار بار یہ مانگے گا بار بار اور اتنا کروڑپتی کوئی نہیں ہوتا کہ جب سٹا مانگے اور اس کو فورا پڑیا مل جائے ترستہ ہے پھر وہ پڑیا کے لیے اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہر دفعہ تجھے پڑیا نہیں مل رہی ہے اگر ہر دفعہ ملے گی تو بہت جلدی دینا جنازہ اٹھے گا تو جیسے یہ نشا ہے تو لڑکیوں سے جو حرام دوستیاں ہیں وہ بھی چرس اور ہیروین کی طرح نشا ہے جو لوگ اس نشے میں پڑ گئے ان کی ظاہری خوشی کو نہ دیکھو جو ہی نشے میں پڑ کے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں بیلڈنگوں سے چھلانگیں مار رہے ہیں خودکوشیاں کر رہے ہیں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں ان کا انٹرویو لو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے سمجھائیں وہی بات ہے پھر انجیکشن اب پولیس کا چھوڑ دیا اب انجیکشن پہ آگئے ہیں تو ٹی کے لگانے پڑیں گے سکون میں وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے کیا ہیں بچے بس یہی ہے میری کائنات یہ میرے والدین ہے یہ میرے بھائی بہن ہے ہتم ہو گئی کتے ہیں کہا نہیں ذہن میں غیر کو گھسنے ہی نہ دو کہ پھر اس کو نکالنے میں ٹینشن ہو دروازہ ہی بند کر دو بھائی ہماری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن لڑکے مجھے فون کر کے کہتے ہیں حضرت وہ اتنی خوبصورت ایک کلیک میرے پاس جاپ کرتی ہے میں پاگل ہو گیا میں برداشت نہیں ہو رہا پاگل ہو گیا حضرت میرے سے نہیں برداشت ہو رہا یہ نہیں ہو سکتا بہت مصیبت ہو گئی میرے لئے تو میں کہتا ہوں بھائی یا تو نکاح کرو اگر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں بھائی میں اللہ نہیں ہوں سب کو پتا ہے نا کوئی بھی مولوی اللہ نہیں ہوتا عجیب عجیب چیزیں فون کر کے مجھ سے حل کرواتے ہیں مجھے کئی لوگوں کی کال رہتی ہیں حضرت وہ لڑکی کہ اببہ مان نہیں رہے مان نہیں رہے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی مان نہیں رہے میں کہا ہوں تم نے کوششیں کر کے دیکھ لی نہیں مان رہے اللہ کے بندے تو میں کیا کروں بھائی کہہ رہے نہیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ مان جائے میں کیسے بتاؤں یار اگر ایسا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے جہاں جہاں ٹرائی کی وہاں سب جگہ ہماری شادیاں ہو جاتی کیا ہے ہمیں بھی تو کئی جگہوں پہ دھتکارہ گیا کچھ جگہوں پہ ہو بھی گئی کئی جگہوں سے دھتکارہ بھی گیا لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں آپ کے پاس کون سا گھو رہے میں نے کہا اگر ایک آدمی نے ایک شادی کی ہے سو جگہ سے ریجیکٹ ہوا ہوگا تو ایک جگہ ہوئی ہوگی تو اگر کسی کی تین ہے تو اس کا مطلب تین ہزار جگہوں سے ریجیکٹ ہوا ہے تین ہزار جگہوں سے پھر جا کے کہیں تین ہوئی ہیں تو آپ کا کام ہے ٹرائی کرتے رہنا جیسے بھیق مانگنے کا حصول ہے نا ہر وقت مانگو ہر ایک سے مانگو اور سب کچھ مانگو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بولے بھائی یہ ٹوپی دے دو اپنی مجھے تب کچھ نہ کچھ مل جائے گا چندہ مانگنے کا بھی یہی حصول ہے ہر ایک کو دیکھ کے چندہ مانگو غریب کو بھی دیکھ کے سیٹھوں کو بھی دیکھ کے اور سب کچھ مانگو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بھائی جو چیز ہے وہ دے دو راشن دے دو اور ہر وقت مانگو جب بھی ملے جو چندہ مانگنے کے جو ایکسپرٹ ہے نا ان کا یہ حصول ہے جب بھی ملے یہ کام تو ضرور کرو دوسرے کام کرنے کے ساتھ چندہ تو اسی طرح یاد رکھو جن کو نکاح کا شوق ہے نا تو وہ پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں کہیں نہ کہیں ہو جائے لیکن مجھے فون نہ کریں کہ وہ نہیں مان رہے وہ نہیں مان رہے مجھے اپنے پرانے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے والے بھی نہیں مان رہے زخم جو کیا ہو جاتے ہیں ہرے ہو جاتے ہیں ہمارے تو ہم کوئی خدا نہیں ہے بھائی جو آپ کی مشکلات کو حل کریں آپ نے پیغام بھیج دیا قبول ہو گیا بہت اچھی بات ہے نہیں ہوا کوئی بات نہیں یار کہیں اور ٹرائی کرو تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ابھی چھوڑے بات سے بات چلی جائے گی بس یہ بات ہے کہ جو کام آپ ایک صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں یہ بھی کالز بہت آتی ہیں کہ حضرت وہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا کروں میں نے کہا جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی جس نے دیکھا وہ بھی ہے تو میں کیسے فیصلہ کر کے بتاؤں گا بھائی کہہ رہے ہیں آپ تو عالم ہیں آپ تو مولویوں ہیں تو میں نے کہا مولوی کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی یہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا بھائی جو مبتلا بھی ہے وہ فیصلہ کرے گا اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو محلے والوں کی سمجھ میں ان کی سمجھ کا اعتبار تھوڑی ہوگا تو اللہ کے بندوں مولویوں سے بات پوچھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ پوچھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے لیکن لوگ پتا ہے کیوں پوچھتے ہیں کہ بعض مولویوں نے یہ روحانی سینٹر کھولے ہوئے ہیں تو اس دھوکے میں لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں وہ روحانی سینٹر میں پھر کچھ پڑھے پڑھ کے بتاتے ہیں ہاں میرے خیال کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اللہ بنا رہا ہے آپ کو یاد رکھو کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت اللہ نے نہیں دیے کہ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے نہ وہ آپ کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے نہ وہ سامنے والے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے اپنے بارے میں ہاں مشورہ ضرور لے لیا کرو کسی سے کہ بھئی یہ خصوصیات بھی ہیں یہ بھی ہیں تو آپ ذرا بتا دیں کہ ان دونوں خصوصیات میں کون سی صفات ایسی ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے یہ ایک الگ چیز ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کیا بات چلی تھی ابھی جو بات آئی نا یہاں پہ ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ بھئی جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ یوں ہیں اور وہ ہیں میں تو پاگل ہو گیا ہوں پاگل ہو گیا ہوں میں تو بھائی پاگل اگر پہلی بات تو یہ آپ پاگل ہوئے کیوں آپ اس کو دیکھتے کیوں تھے آفیس میں جا کے اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا کیا خیال ہے اور اگر آپ کو پتا چل گیا کئی نظر پڑ گئی یا کئی پتا چل گیا تو اللہ نے کہا ابھی پیغام بھیج دو پیغام بھیج دیا ہو گیا نہیں ہوا تو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دو کہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں یہاں تک جو آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو یہ یقیناً گناہ کیا ہے آپ نے آپ اضافی بے تکلفی کے مرتقب ہوئے ہیں آپ نے کہہ کے لگا کے گپیں ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کوئی خوبصورت ہوتے ایک دم لٹو ہو جائیں جب تک آپ نے بے تکلفی والا معاملہ نہیں کیا ہوگا گپے نہیں ماری ہوں گی ناجائز کی طرف نہیں گئے ہوں گے لٹو ہونے کا واقعات عام طور پر وجود میں نہیں آتے اور ہم تو پھر بھی بہت براؤٹ مائنڈیڈ مولوی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں لٹو ہو گئے تو نگاہ کر لو کسی دوسرے مولوی کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا لٹو ہوئے کیوں لہذا اب اس سے نگاہ نہیں کرو تو پھر بھی کہہ رہے چلو بھائی نگاہ کر لو شریعت نے ترغیب دیئے کہ اگر کہیں لٹو ہو گئے تو نگاہ کر لو لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو ضروری تھوڑی وہ بھی آپ پہ لٹو ہو اب وہ مجھے فون کر رہا ہے کہ جیسے میں لٹو ہوں اس کو بھی لٹو کروائیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ ہم تو سب سے پہلا نقصان اللہ آپ کے دل کا سکون چھین لے گا اور یہ سوچ لیا کرو جب کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے جس پہ لٹو ہو رہے ہو اور پھر یہ آئے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں اور شادی کر لے گی تو دہن میں ایک سی سوچ لیا کرو سکون آ جائے گا کہ لے یار کہیں بھی شادی کرے گی مرے گی بڑی ہو کے یہ ہمیشہ نہیں ہے یہ جو یہ ڈسٹیمپر ہے جو فرشتوں نے تھوڑے دن کے لیے بھائی تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہوتا ہے یہ اس کے بعد دس پندرہ بیس سال کے بعد ختم تو بولا یار جہاں بھی جائے گی وہ بھی مرے گا بڑے بڑے حسین تھے دنیا میں حسین اور حسین آئے قبروں میں ان کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں تو تھوڑے دن کی انٹرٹینمنٹ ہے یہ مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملے تو اللہ اللہ کرو صبر کرو جو ہے اسی پہ گزارہ کرو ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چڑیل جیسی بھی بیوی ملی ہے نا بس صورت مل گئی کوشش کریں اچھی ملے وہ ہو گئی ٹھیک ہے نا تو ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور ہیں ہونے سے پہلے کے حکام جب تک نہیں ہوئی تو اچھے سے اچھا تلاش کرو اور اخلاق کو ترجی دے انسان شکل پر اخلاق پہلے دیکھیں شکل و صورت دوسرے نمبر کی چیز ہے جب ہو گئی تو چڑیل جیسی بھی ہو تو حضرت ہمارے فرمائے کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے لیے دنیا میں اس سے حسین کوئی بھی نہیں ہے دوسری حسین آئے ہوں گی وہ دوسروں کے لیے ہوں گی اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا اس سے دل میں کیا ہوگا سکون ہو کیونکہ اللہ کی نعمت پہ جب انسان تقدیر پہ سبر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اور جس آدمی میں یہ قنات نہیں ہے تو اس کو کیسی ہی نعمتیں مل جائیں اس کو سکون نہیں ملتا ساعدہ